جو مولنگ میند کرتا ہوں آپ سے خیشریہ سے ہوں گے تو چلے کرتے ہیں آج کا ویلوگ شروع سب سے پہلے ہم اپنے پیلٹ کے اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں کیا حال ہے اس کو جو ہے اس ٹائم فل بھوگ لگی ہوئی ہے کیونکہ اس کو ہر تین چار گھنٹے بعد بھوگ لگ جاتی ہے تو چلیں آج بھی سٹارٹ کرتے ہیں اسی کی خوراک سے جیسا کہ آپ کو بتا ہے اس کی خوراک کے لیے سب سے پہلے گرم پانی کرنا ہوتا ہے گرم پانی کرنے کے بعد اس کو اس میں فورملا مکس کرتے ہیں اور پیسے دیکھتے ہیں چلیں میں گرم پانی کر کے اس میں فورملا مکس کر کے پھر جو اینا میں آپ کو اس کو فیلٹ دروات میں جگھاتا ہوں پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا پر یہ دیکھیں یہ جو اینا ماشاء اللہ تھوڑا سا ایکٹیو ہے اس کی آنکھیں بھی گھل گئی ہوئی ہیں تو نا یہ کہ یہ ڈبے کے سائیڈ پہ آ جاتا ہے اور یہ اس کو نیوٹن پرین رکھنے کے لیے اس میں ٹککیو پہ بھی پچھا دیا گیا ہے دیکھیں کیونکہ ہاں تیسرا دن ہے اسے فیلٹ کراتا ہوئے اس میں خود ہی پتہ کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ خود ہی پھوٹ کر رہا ہے اس نے خود ہی ایسے جو اینا اپنی پورٹ بر لینے ہوں سائیڈ سے نظر آ رہی ہے آپ کو اس کی پورٹ اس نے خود ہی اپنی پورٹ خود ہی بھر لینی ہے ماشاءاللہ اس کی پورٹ جو ہے وہ بلکل فل ہو گئی ہوئی ہے تو اب چلتے ہیں اپنے پیرر اپنے ان کی طرف چوزوں کی طرف دیکھتے ہیں ڈکس اور چوزوں کا کیا حال چال ہے ماشاءاللہ ڈکس کی جتنی ہائٹ ہو گئے نا یہ چاہے آپ جمپ کر کے بہر آجائے کریں ان کو آئی دو چار دن اور جو ہے نا یہ دیکھیں یہ دو چوزے جو ہے جمپ کرنے کوشش کر رہے ہیں ڈکس بھی ایسے ہی جو ہے نا تھوڑے دنوں کی بہت ہے یہ جمپ کرنا چلو کرتے ہیں بھی باہر موسم نہیں ٹھیک اس لئے ان رجلے رکھتے ہیں تو آئے ان کو آئے ان کے کیج میں ڈال دیتے ہیں ڈکس اور چوزوں کو ج چوزوں کو پورا پورا دن کیج میں رکھ سکتے ہیں چار پانی دن ہو گئے ہیں باتھوں کو سویم نہیں کروایا تو آج باتھوں کو سویم کرواتے ہیں ان کا ریاکشن دیکھتے ہیں آج یہ چیزیں کرتے ہیں کہ پچھل دفعہ انہوں نے کوئی انپرسن تا شوکر آیا سویم کرنے کے لئے یہ چھپ میں پانی کھول دیا ہے اس کو برمز دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو رکھتے کھول دیتے ہیں یہ پانی میں ادھر رکھا ہے دیکھتے ہیں خود ہی آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں حالانکہ یہ جمپ کرنا چاہے تو یہ آ سکتی ہیں دیکھتے ہیں خود ہی آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں نہیں میرے کے آن سے یہ نہیں آ پائیں گے تو ان کو کھا گی رب دیتے ہیں پھر اس کے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تو پورے موڈ میں ہیں یہ پھر پانی کے ادھر جا رہی ہیں پھر پانی کے اندر اندر گسری ہیں ان کو اٹھا کے دو میں رکھ دیتے ہیں تاکہ انہیں گرمی والی جو ہے نا ہوسٹ ویشن نہ ہو یہ ان کو دو میں رکھ دیا تھوڑی دور پہنے سویم کر رہے دیتے ہیں پھر جو ہے نا ان کو کیج میں ڈال دیں گے دوبارہ ایک دکس جو ہے یہ سویم کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ اچھا ہے جو کہ رہی ہیں تھوڑی دور پہنے ان کو نکال دیں گے دیتے ہیں برڈز اور ڈکس کو کھانا کھلا دیا گیا ہے ان کو کھانا کھلا کے اور ادھر شفٹ کر دیا گیا ہے کھانا اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے تو ساتھ میں پانی پھلایا گیا ہے اب صبح تک ان کو پانی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب میں ان کا بوکس کر دوں گا اس کے اوپر یہ رکھ دوں گا تاکہ اب یہ سبودوک ارام سے ریسٹ کریں تو جو بی بی پیرٹ ہے بی بی پیرٹ کو بھی ان فیڈ بغیرہ کروا دی گئی ہے وہ یہ دیکھیں گرمی ہوتی ہے اس کا نا میں تھوڑا سا کھول دیا اور یہ ادھر سے باہر رہتا ہے اور یہ ہر ٹائم ہی نا ڈائیٹ کا کہتا رہتا ہے اس کو بھی ڈائیٹ کروا دی گئی ہے اس کو بھی نا دو دن گھر دوبارہ ڈائیٹ کرویں گے آپ کو میڈی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں چلیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل اپنا بوزرہ خیار رکھے گا اللہ حافظ